السلام علیکم دوستو نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید چار ستمبر انیس سو ستاسی کو کھڑا کراچی میں حضرت علامہ کرم الہی فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے ہیں جس کا عنوان ہے عشق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں وصالف رسول هن بالفر کریم فا حولا صالفا من الشاهدین او الشهاترین والحمد للہ رب اللہ علیم جزور امن اخرى ساب اللہ علیہ خلاب بعد الحمد والسلام آج دنات المعارف بھی اور دسم حرم الحرام کا دن بھی کیومہ کا دن بہت سے ہی سید العیام ہے مہینوں نے لکھا ہے رمضان شریف تمام مہینوں کا سردار ہے لیلت القدر تمام رابطوں کی سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ کا بندرگوں کا آپ دوستوں کا اسرار تھا حکم تھا جس کی تعویل کے لیے مجبور ہو گیا ہے ورنہ آج جی چاہتا تھا کہ بالکل خود جمع پڑھو کسی کی باتیں سنو اور شفر بھی کرنے تھا پنجاب کو جانا تھا اکھائی ویمن مجلس کے میٹی کی طرف سے محرم کے جو پروگرام ہے انہیں شرکت کے لیے حاضری ہوئی تھی تو دوستوں نے فرما جی کہ آج جمعہ جو ہے وہ یہاں ہو جائے اب جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے باتیں بہت سی میرے ذہن میں آ رہی ہیں سوہجتا ہوں ادھر ٹائم بھی بڑا مختصر ہے کیا کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں خیدہ کے اوپر کچھ ارز کروں بداعات کی اوپر کچھ بیان کروں رواجوں کے مطلق کچھ بیان کروں یا کملی والے کی سنن کے مطلق کچھ ارز کروں کہ سنت کی کیا برکات ہے بداعات کے کیا نقصالات ہے رواجات میں کتنے بربادی ہے اور کتاب و سنت پہ عمل کرنے میں کتنے فائدے ہیں اور مہاج محرم کی دچویں تاریخ بھی ہے جمعہ بھی ہے آج سیدنا حسین کی شہادت کا دن بھی ہے اور اس شخصیت کی شہادت کا دن ہے جس کو رسول اللہ نے کندوں پہ بٹھایا خود میں کھلایا اپنی زبان کو چسایا اپنا بیجا فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس میں سے ہوں اور آج اس کی شہادت کا دن ہے جس کو رسول اللہ فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے تو وہ جنت کی نوجوانوں کی سرداری کے ٹکٹ ان کو کس طرح ملا اس کے مطلب کچھ بیا کروں کہ لے گئے سرداریاں سردے کے جنت کی حسین جنت کی سرداری یوں ہی نہیں مل جاتی جنت میں مقام یوں ہی نہیں ملتا لے گئے سرداریاں سردے کے جنت کی حسین اور آپ بھی تو آقبت اپنی کا کچھ غم کیجئے اب یوں ہی اگر رہے باتوں میں لفظوں میں تو ہمیں یہ لفظ اور باتیں فائدہ تو نہیں دیں گے ہم بھی تو اپنی آخرت کے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ سوچیں فکر کریں گے بھی ہیں ہمیں بھی کچھ وہاں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی وہاں کے دھجکار دیا گئے کہ بھئی تم خادی باتیں خادی دارہ کرتے تھے حسین کے مشن پہ تو چلے ہی نہیں ہو تو انہوں نے صبر کیا تم نے کیا صبر کیا انہوں نے محرم کی دسویق و قرآن پڑھا تم میں سے کتوں نے قرآن پڑھا انہوں نے نوازیں پڑھی تم میں سے کتنے آدمی تھے جو نواز پڑھتے تھے یہ اگر سوال ہو گیا تو خواہ جواب دیں گے کبھی سوچا ہوں پاچھ کے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے اور جمعے کے دن بھی ہے جمعے کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور ہاتھ میں آئینہ تھا آئینے میں ایک چوڑا کا داگ تھا کالا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو حضرت جبریل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت میں ایک میدان ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہوگا اور سفید رنگ کا ہوگا اس میں اگنے والی گھاس بھی سفید رنگ کی ہوگی اس میں کرسییں نور کی رکھی جائیں گی ممبر نور کے رکھے جائیں گے اور آس پار اس کے ترمیان میں اللہ کی کرسی آئے گی اور اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کی رحمت کی تجلی بڑے گی تو وہ کرسی جو جر جڑائے گی کیسے کسی بوجھ کی وجہ سے جر جڑا جاتا تو انبیاء کے نورانی ممبر پڑے ہوں گے ان پہ انبیاء تشریف فرما ہوں گے تو ان نبیوں کے پاس ان کے امتیوں کی کرسییں ہوں گی فرما یہ جنت میں ہفتے ہفتے کے فقفے کے بعد ایسے ہوگا جنت میں دن رات نہیں ہوگا اللہ کے عرش کا چاند نہ ہوگا جنت میں اللہ کے عرش کا چاند نہ ہوگا نہ وہاں دن رات دن رات کا وہاں کوئی چکر نہیں مہینے بھی کوئی نہیں ہیں تو انبیاء اللہ کے ممبر پڑے ہوں گے جنت میں اس کی کرسی اتنی زیادہ اپنے نبی کے قریب ہوگی اپنے نبی کے قریب ہوگی تو ہم نے کبھی اس فقر سے مسجد میں پاؤ رکھا اس لگن سے اس شوق سے کہ بھرے بھائی پھر لے چلے پہلی ساپ میں جگہ گلے گی وہاں بیٹھیں گے پھر تار لوگوں کو تھار بھار کے نجانا پڑے گا خود خود کے نجانا پڑے گا تو یہ ایک جمعہ کی فضیلت کے بارے میں آپ سے ارز کر دیگی بار ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو میں نے آیت پہلی تلاوت کی ہے اس میں ایک بار تو یہ بتائی پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہ یا یو اللہ حیدو کو اذکرانے والا اللہ علیکن کہ ذرا اللہ کی اس نعمت کو ان آباد کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے تو سب سے پہلا انعام کیا کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا کس نے پیدا کیا ہے اللہ کے سوال کوئی پیدا کرنے والا نبیوں کو ولیوں کو غوثوں کو کتبوں کو عبدالوں کو زمین کو آسمان کو جتنی جیزے ہمیں نظر آتی ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اللہ ایسا ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہم میں سے کوئی اسے دیکھ سکتا نہیں ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور پیدا بھی اس ہی نے کیا ہے اس کو کافر بھی مانتے ہیں مومنوں نے تو ماننا ہی ماننا ہے مسلمانوں نے تو ماننا ہی ماننا ہے جو کافر ہے بد مذہب ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور فرما بتاؤ کہ ہر من خالق غیر اللہ کوئی دکھاؤ کوئی بتاؤ تو سہی جس نے اللہ کے سوا تم کو بیدا کیا ہو کوئی بتا دو کوئی ولی کوئی غوث کوئی کتب کوئی عبدال کوئی امام آج کل تو پڑا پوگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں جی اصل تو امام ہی ہوتا ہے نبی بھی کچھ نہیں ہوتا مہاد اللہ نبوت سے امامت کا مقام بنا ہے اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم دعا مانگا کرو یا اللہ کیا دعا مانگا کرے اللہ فرماتے تم دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں نیک بنا کیا بنا متقی بنا پرہیزگار بنا نہیں بلکہ اللہ فرماتے تم یوں دعا مانگا کرو کہ وجہ نازل متقی نہ ہمار یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا متقین کا کیا بنا امام بنا یا امام بننے کے لئے اللہ نے دعا فرمائی ہے کہ تم دعا مانگو اور اللہ نے یہ کہیں فرمایا کہ تم دعا مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے نبی بنا یہ فرمایا کہیں بولو تو جہی بھائی تو نبوت کا مقام اتنا ہونچا ہے کہ وہ اللہ خود اس کا چناؤ کرتا ہے اپنی مغلوب کے میں سے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو نبی بناتا ہے اور امامت وہ چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قسمی چیز ہے اس کے لئے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میں متقین کا کیا بنا امام بنا متقین کا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی امامت نبوت پہ بڑی ہے اور یہ در پردہ نبوت پہ حملہ تخریم کاری ہے آج تو اللہ نے فرمایا کہ تم بتاؤ تمہیں کسی نبی نے ولی نے گوث نے کتب نے امام نے کس نے اللہ کے سوا کسی نے تم کو پیدا کیا ہے بلکہ ان تمام کو پیدا کس نے کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دوالا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ مکہ شریف میں بات خرماتے تو لوگوں کو کہتے کافروں کو کہ بھی جن کی تم پوجہ کرتے ہونا جن کے پاس مان مان لے جاتے ہو پکرے جا کے زبا دھرتے ہو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں لیا انہوں نے کچھ بھی تو نہیں بنایا کچھ بھی تو نہیں بنایا اور جس رب کے بارے میں میں تم سے کہتا ہوں اس نے سب کچھ بنایا اس نے سب کچھ بنایا ہے تو ذرا عقل سے کام لو سوچے تو صحیح اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ حال من خالقن غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں پیدا کیا تو کس نے پیدا کیا اللہ نے تو فرمایا جب اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یاروککم من السماعی والارد پھر اس نے تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیا آسمان اور زمین سے رزق دیا ہے جب رزق اس نے دیا تعدہ اس نے کیا فَأَنَّا تُو فَقُون پھر تم کہا بھدکتے پھرتے ہوئے پھر تم کہا بھدکتے پھرتے ہو اور اس مقصد کو جس نے سمجھ لیا کہ میں نے جھکنا ہے تو اپنے تعدہ کرنے والے کے آگے جھکنا ہے جس نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اتنے انعامات کرتے کیے ہیں کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں میں اس کے آگے جھکوں گا اس کے در پہ رہوں گا اس کے در پہ رہنے کے لیے مجھے ٹپڑے بھی کروانے پڑے تو ٹپڑے کروا دوں گا مگر اس در کو نہیں چھوڑوں گا وہ دروازے کو نہیں چھوڑوں گا تو اللہ فرماتے ہیں جس نے ایسا کر دیا پھر میری بزارت کا تقاضہ ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو میرے راستے میں اس مقصد کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کی بوٹیوں بوٹیوں ہو جائے خبردار اگر تم میں سے کسی نے اس کو مردہ کہا تو وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے یا اللہ کیسے زندہ ہے ہمیں تو نظر نہیں آتے تو اللہ نے فرمایا بلا کیلہ کاشورون تمہارے پاس یہ سنس نہیں ہے dat نہیں ہے شعور نہیں ہے اللہ نے کہ انہیں پہش Forschار تمہارے پاس نہیں ہے تم کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم اُس شعور سے اُس شعور کے دریجے آجاز کو سمجھ سکو دیکھ سکو وہ تمہارے پاس شعور نہیں ہے میں اللہ نے اُن کی عظمت اُن کے درجہ عطا بڑھا ہے کملی والے نے فرمایا ہے اپنے بدر کے شہدہ کے مطلق احد کے شہیدوں کے مطلق باق صحابہ کو فرمایا دیکھ تم مقموم بیٹھے ہو جن کے باق شہید ہو گئے تھے تم مقبوم بیٹھے ہو خدا کی قسم میں نے جنہی اببہ کو جنت کی زمین کو نتڑھاتے ہوئے دیکھا جنت کی زمین پر چلتے ہوئے دیکھا تو نبی کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ آخرت کو یوں دیکھتی ہے جیسے ہم دنیا کو دیکھتے جیسے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کا دن ہے دسوی محرم کا دن ہے بڑا بابرکت دن ہے میں سوچتا ہوں کہ کیا کیا آپ ضرور کروں جو محرم و حرام کے دسوی کے دن کی برکتیں آپ ادرات کو بتاؤں تو وقت کافی چاہیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفت کا لیول لڑا کے جو ہو رہا ہے اس کے مطلق کچھ بیان کروں تو تب وقت چاہیے مقتصر قصہ یہ ہے کہ بھئی سیدنا حسین شہید ہے غیرت کے شہید ہیں انہوں نے دسوی محرم کو جامع شہادت نوش کیا ہے کربلا کی دنین پہ نوش کیا ہے اور وہاں پہ جو سبر کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال خیم کی ہے قرآن کریم کے مفہوم کے مطابق کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سابر ہوگا جو سبر کرے گا تو ایسے تابرین کو میری طرف سے بشارت سنائیے کچھ خبری سنائیے کیوں اللہ فرماتے میں تم کو ضرور آج مار ہوں گا بلا تمثیل اس کی تشبیح اس کی مثال یہ ہے کہ سنارہ جو ہے وہ سونے کو پرکتا ہے قسمتی کے اوپر پرکتا ہے کہ سونا کھوتا ہے کہ کھرا سونا کھوٹا ہے یا کھرا ہے اس کو وہ کھساتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے ایمان پر رکھنے کے لیے میں بھی تم کو آج ماؤں گا کہ نیمتوں میں اگر تم پر انعامات کر دوں راحتیں دوں کہ تم سارے کہیں گے کہ بھی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اگر تکلیف دے دوں کوئی مصیبت دے دوں آیا پھر بھی میرے رہتے ہیں یا باگی بن جاتے ہیں پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ ازمائش کبھی مان کے ختم ہونے کے رنگ میں ہوگی کبھی جان کے ختم ہونے کے رنگ میں ہوگی کبھی مان میں جاتا پڑنے کی وجہ سے کبھی بابا کے پھر کم ہونے کی وجہ سے کبھی جانوں کے نقصان کی وجہ سے جس طرح حضرت عیوب علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے پاس پانچ ہزار دولوں کی جوڑییں تھیں کئی ہزار بکرییں تھیں اور پیٹے بھی کافی تھے خواب دولت کی ریل پیر تھی شرطان بیمان نے کہہ دیا کہ یا اللہ عیوب تیرا نبی ہے میں تب جانوں اگر یہ مانواد اس کے پاس نہ رہے پھر میں جانوں کہ یہ کس طرح آپ کی نام کی تبلیغ کرتا اور آپ کو مانتا اللہ کریم نے فورا عیوب علیہ السلام پر یہ انتہائیں ڈال دیا ایک دم بچے بھی سارے مر گئے مان بھی سارا ختم ہو گیا اکیلے رہ گئے اور اکیلے رہ گئے تو پورے وجود میں بیماری لاحقوں بھی ایک تنہا بیوی ہے رشتہ دار چھوڑ گئے کبھیلے والے چھوڑ گئے تاہر پورے ترکت میں پڑے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں لوگ پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جب ان کی یہ حالت ہوئی ہے اگر تیوب علیہ السلام نے روح کہا مالک تو جانتا ہے کہ جب تُو نے مجھ کو بے بنا مار دیا تھا اس وقت بھی میں اس وقت تک کھانا لکھاتا تھا جب تک غریبوں کو کھلا نہیں دیتا یادا تُو تو جانتا ہے کہ میں تیرا اس وقت بھی شکریہ ادا کرتا تھا یہ مجھ پہ آزیتے آوازے کستے ہیں یادا اگر تُو نے مجھے اتنی تکلیف میں مقتلع کیا ہے دبتی تُو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ میں ہی نکالا رب نیم سنیزر یادا مجھے تکلیف پہنچی ہے وَعَمْتَ رَحْبَ الرَّحِمِينَ سَبْتَنِ وَالَا تُو رَابْتَرْنِ وَالَا تُو یوں کہنا تھا تو اللہ کریم نے آنن خانن پھر یعیوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا حُزن واپس لٹایا پھر اسی طرح دل چھت کی تو اللہ فرماتے میں اپنے محبوبوں کو پیاروں کو آزماتا اور اس آزمائش میں رہتے ہوئے جو سبر کا مظاہرہ کرے ان کو کملیوارا میری طرف سے بشاہر سنا دوں کہ اِنہا عطاوتم مصیبہ جب ان کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے مصیبت دی جاتی ہے تو وہ ہائے بائے نہیں کرتے چیخو پکار نہیں کرتے زینوں پر چھوڑے نہیں گھوکتے عجیب اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتے بار نہیں نوچتے کالے کپڑے نہیں پہنتے بلکہ کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو اٹھ دیں تب بھی اللہ کی طرف سے ہے آرامائے رہت آئے تب بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ فرماتے ہیں جو یوں کہتے ہیں اُلَا عِقَا عَلَيْهِمْ سَلَوَاتَمْ مِرْبِ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر میں اللہ ان کے پرمودگار کی طرف سے ان کے درود بھیجا جاتا ہے رحمت کے دروازیں تھولے جاتے ہیں اور میں خدا کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہدایت یافتا یہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دس محرم کو اس بات کا عملی مظاہرہ سیدنا حسین نے کیا سیدنا حسین نے صحابہ نے بھی کیے اپنے اپنے موقع پر لیکن جو حسین کی محبت میں آکے صحابہ پر کیجل اچھانا شروع کر دے وہ پرلے درجے کا نافرمان امت ہے ابلیس امت ہے جو اسی چکر محبت کا لیبل لگا کے اور صحابہ رسول کو برا کہنا چنو کر دے صحابہ نے اپنے دور میں صبر کے بے پناہ بظاہرے کیے اب یہ کوئی کم بات ہے مدانِ حد میں ایک عورت کون ہے اور عورت کا بھی دل کم ہوتا ہے بھائی دل کمزور ہوتا ہے عورت ہے جنگل حد میں اس کے بیٹے کے ٹکڑے اڑ گئے ٹکڑے ہو گئے اس کے شہر کے بھی ٹکڑے ہو گئے اس کے باپ کے بھی ٹکڑے ہو گئے اس کے بھائی کے بھی ٹکڑے ہو گئے اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے تاتھ شہید ہو گئے کسی نے بتا دیا تھا خبر شیطان نے بھی پھر آسی رسول اللہ شہید ہو گئے تو یہ خبر مدینے میں پہنچ گئی آپ دیکھو مرد تو مرد ہیں مرد تو مرد ہیں آمد کا حفظہ ملاحظہ فرمائیے اس کے دل گردے کو دیکھو وہ آتی ہے چیختی آتی ہے کسی نے کہا مائی تیرا بیٹا فوت ہو گیا اس نے کہا ہو گیا ہو گیا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کہتے ہیں انہوں نے کہا امہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اس نے اللہ اکبر کہا الحمدللہ کہا کہنے لگی اللہ کی قصر اگر رسول اللہ موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں عورت نے خبر کا اتنا مظاہرہ کیا کتنا مظاہرہ اور میں نے گزشتہ سے گزشتہ رات آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ نے چچا کی لاش کو دیکھ کے کس کدر آجوبہ آئے اور دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا بھائی بہتنا ستر آدمیوں سے بدلہ لوں گا ستر کامروں کی لاشو بگاڑوں گا جنہوں نے میرے اتنا کی لاشوہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کم لیوالا یہ اختیار آپ کا نہیں ہے یہ میرا ہے تم نے اگر بدلہ لے لائے ہیں تو اتنا میلے اتنی زیادتی کی گئی ہیں لیکن اگر تم صبر کرلو اگر تم صبر کرلو تو پھر دیکھنا کہ یہی ہندہ امیر معاویٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آج تمہارے ججا کا کنیجا چبا رہی ہے ایک بکت آئے گا کہ تمہارے قدموں میں شرمندی ہو کے کھڑی ہوگی معافیے مانگ رہی ہوگی آج جو کفار کو مسلمانوں کے مقابلے میں بھڑکا رہی ہے وہ آر رہی ہے کم لیوالا آپ صبر تو کریں ایک وقت آئے گا یہی ہندہ تمہارے اتحاب کو کہے گی کہ خوب کفار سے لڑو اے رسول اللہ کے چھاکھیوں اتنا کریں کہ کفر کا نشان ختم کرتے رہا تو صبر میرے نبی نے فرما اچھا میں صبر کروں گا فرمان لیا کہ میں کیا کروں گا صبر کروں گا نہ خود باہلہ کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا ہمارا ایمان یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جو قرابتا ہے قسم محرم کو آپ نے بھی اس میں بے بہاہ صبر کیا 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 ہے صبر کیا کہ تھوڑا صبر ہے کہ حضرت علی اصغر کو جب لے کے آتے ہیں تیاز کے لیے پانی چارہ لگی ہوئی ہے تب اکتے ہیں زبان نگلی بھی ہے اور باہر لاتے ہیں اس لیے کہ بھئی اس ماں سونگا تو کوئی گناہ نہیں اس کو تو پانی دے گا اس کو تو پانی اس کو تو رہاں کھاؤ لیکن اقتدار کے نشے میں جو اندی ہو چکے تھے انہوں نے کوئی آباد نہ سنی اور یہ جب آپ نے بتلایا کہ کیا بھئی تمہیں پتا نہیں کہ اس وقت کائنات بے دنیا میں نبی کا محافظ رسلہ موجود ہے اور وہ یہ نہیں جانتے ہو سنترہ دھائی ہے وہ اتیا کرتے تھے میری زبان کو خجور کی گھڑلی کی درست ہوسائی جاتے تھے اور اگر میں مجد میں آیا ہو سب جہاں اندر سے تشریف فرماد تھے اگر تھی حسین نے رکڑا کے گر پڑے میرے نبی نے خطبہ پور کر کے بھوڑ کے اٹھا اور کہاں سب جاتے تھے سب فرماد ہے کہ اندام والکم وہاولا لکم فطلہ مالا اور آراد بہت بڑی اجمائش ہے کہ حسین آ رہے تھے جو رکڑا کے گرنے لگے تو مجھ سے رہا نہ گیا میں بھوراں تھا پہ اکرام ہو کہ ان کو اپنی بھول میں اٹھائیں گا جن سے اتنا پیار کف یا خبر کی پور پہتا وقت بھی آئے گا کہ کربلا کی خاص سے کربلا کی زمین پہ انہیں اس طرح پڑھائے جائے گا جو رسول اللہ کی دوز میں کھیل کر رہا تھا اس کو کربلا کی نیدان میں تو پڑھائے جائے گا تو حد کے لیے نہیں بلکے دنہ حسائے میں اس قدار کا مقابہ کرنے کے لیے یہ دیکھ ہو گئی ہم خاندار اکول کی اپنات میں سے جو خود چاہ کی آمدتا تھا وہ خود آگیا مہدان میں جو اللہ پتہ تھا وہ کو مقابہ کے دکھا لکھوں کہ ہم جسے حق نہیں سمجھتے ہم جسے صحیح نہیں سمجھتے ان کے مقابلے میں ہم اپنے شرک مہدیوں کو اکھانہ دانوں کو پیٹیزانہ کو دعاسواد کو دعا سکتے ہیں شہید دعا سکتے ہیں مگر ان کے آنکے چھوٹن بھی سکتے ہیں ان کے آنکے یہ امدھا کھلدار ہے پراتا کرنے کے بعد ہم چیخیں گے بھی نہیں چلائیں گے بھی نہیں اور لکھا آیا ہے کہ سیدنا حسین جب جانے لگے جب سیدنا حسین اکیلے تمہارے گئے کہ رہا نہ کوئی مہتر میں زہر تک باقی رہا نہ کوئی مہتر میں زہر تک باقی حسین رہ گے سب کا فلا ربانہ ہوا اکیلے اگرت حسین رہ گے جب جانے لگے میدان میں تو عورتیں جو ساتھی ازواج وہ رونے لگی بھی بھی شہر وہ رونے لگی کہ کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہیں بھی بھی زہنہ پہتھی ہیں ان کی آنکوں میں بھی آس ہوا ہے تو سیدنا اسے حل نے فرمایا کہ دیکھو تم رو پت میں اب تم سے الویدہ ہوتا ہوں لوہ الویدہ اگر تم بعد نہیں آتی ہو میری وصیت یہ ہے کہ لوہ الویدہ اب لاش پہ آکے روئیو لیکن نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے روئیو سروں میں خاک مت ڈالیو چیخو پکارو مت کیجیو جس طرح کی آج کل ہو رہا ہے خاک ڈالی بھی ہے راک ڈالی بھی ہے چیخو پکار ہو رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے کتنا تیسبری کا مزارہ ہو رہا ہے حسین نے اپنے ماننے والوں کو اپنے حل وید کو یہ طرف دیا کہ لوہ الویدہ لاش کے اب آکے روئیو لیکن نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے روئیو اور دانوں میں رکھ کے سر نیوڑ آکے روئیو اور قبرِ رسولِ پاک پہ اب آکے روئیو لیکن سب سے بڑی بار سب سے بڑی نصیت یہ ہے کہ تو میں نے جب کہا کہ اگر تم نے رونا ہی ہے اگر تم نے رونا ہی ہے تو اس طرح ہو جو لیکن سب سے میری بڑی بشیجت اور سب سے بڑی ہدایت میرے ماننے والوں کے لئے میری یہ ہے کہ کتنوں میں صبر شکر توائی میں چاہیے اور رونا تو شرک و خوفِ الٰہی میں چاہیے ایک طرح ہو جانے میں تو سب سے بڑی شکر کا مدارک کرنے چاہیے اتنیہ ہم کہتے ہیں سیدنا مسائل نے شکریہ کے ذہا شکریہ کے ذہار کا بھی کمار کر دیا اور صبر کے مدارک کا بھی کمار کر دیا آج ان کے ماننے والے یہ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہدا کے بہتر تھے انہوں نے صبر کا مدارہ دیا لیکن ان کا احنا نحیمان آپ کی مانک آپ کی مانک سے بہتر آپ کی مداراتے والا آدمی سے پوچھو تذیر والے سے کہ جس کا مہرم العرام میں ہو رہا ہے ہوتا ہے چھڑے بھابتے جاتے ہیں وہ سینوں کے اوپر ہاتھ مارے جاتے ہیں یہ بتاؤ یہ صبر ہے یا بے صبری ہے ایک آج کی مانک یہ بتاؤ کہ یہ اگر قرآن قرآن جر جائے کسی نہ لے دے تو اس کو ہائے نہیں کہتے اس کو ہائے نہیں کہتے تو حسین جو ہے وہ قرآن کرتے ہوئی شہید ہوئے ہیں اگر ہائے حسین ہائے حسین کہہ دیا کیا ہر جائے میں نے کہا بھائی خائد ہوئے گا وہ قرآن کو نہیں ہے بلکہ کس ہاتھ کو ہے جس نے قرآن کو نعبے میں گراؤیا تو میں قرآن ہی بات نہیں ہے خائد ہاتھ کو ہے جس نے قرآن کو گرایا ہے قرآن ہاتھ کے قابل نہیں قرآن باہ کے قابل ہے کہ باہ قرآن کیا ہے باہ قرآن تو حسین نے اتنی بڑی دلیری کا مزہرہ کیا اتنی بڑی صبر کا مزہرہ کیا تو حسین کو بھی باہ کہنا چاہیے بھائے بھی کہنا چاہیے کہ وہاں حسین اب تک کو نفشہ ہے تری ہمت کا باہ اور آدھیوں میں چل رہا ہے اب تبتے راہ کے باہ کہ ظلم و فتم کیا لیا بربریت کیا لیا ظلم و تشکت کیا لیا اس نے قیدنا حسین نے یہ سبق لیا کہ ہم پہ اتنے طرح اتتا ہے ان حالات میں بھی نہ ہم سے اللہ کی نماز چھوٹی ہے نہ اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک تو اس لئے کسی نے کہا کہ تم مرتبہ کیا جانو تم مرتبہ کیا جانو خسین ابن علی کا تم مرتبہ کیا جانو خسین ابن علی کا اور آگ کا تارہ تھا رسولِ عربی کا تو آگ کا تارہ تھا رسولِ عربی کا روتے ہو فکر روتے ہو فکر پیٹھتے ہو کارِ جبرِ ذہنتے ہو روتے ہو فکر کبھی حق کے لئے تم نے سینے پہ صحاب آر بھی نیدے کیا لیا جاؤ حسین نے تو حق کے لئے حسین نے تو آپ کی خاطر پورا گنبا شہید کروا دیا اپنا وجود بھی چھتوا دیا اور تمہارا ہاتھ کیا ہے تو یہی خون جو اپنے چھوڑوں سے اپنے وجود سے نکالا جاتا ہے اگر ہندوستان سے جہاد کریں یا اپنا نستان میں جا کے جہاد کریں یہ خون وہاں اڑایا جائے تو ایمان سے بتاؤ کتنا حیدہ ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اب یہاں جو جناب رو رہے جاتا اپنے ہاتھوں سے اپنے چھوڑوں سے دیکھ آتے گا کدھی کام بھی نہ ہوگا تو حسین کی شان تو یہ ہے اور مانا کہ نہ رونے میں کبھی تم نے کمی کی مانا کہ نہ رونے میں کبھی تم نے کمی کی سینے کو بہت خونتا بہت مانا کمی کی حسین نے محرم اور قرآن خانے کی ہے اور تُم کیا کرتے ہو محرمت کے لئے دن لنا پر کہ مانا کہ نہ رونے میں کبھی تم نے کمی کی سینے کو بہت خونتا بہت نانا دنی کی اور ایک کب کوئن یگید اتھا تو شاہ بہت مانا ہم پہ حدی کرتے ہیں حسین ابن عدی محرمت کے لئے حسین کا وہ ہے جو حسین کے محرمت کے لئے جو حسینی محرمت کے لئے محرمت کے لئے کیا خوب ہے یہ عشق جنابِ حسین سے حسین کی بات ایک بھی نہیں مانی جاتا ہے حسین کی بات ایک تب ہی عمل نہیں کیا جاتا ہے جو انہوں نے فرمایا ہے ان میں سے کسی ایک بات بھی نہیں عمل کیا جاتا ہے قرآن کو مشکوک بکلایا جاتا ہے اور قصے بندلت بتائے جاتے ہیں ایک پریفیو کہا جاتا ہے کہ حضرات مومنین کے راہ مول علی کی طاقت کا کیا کہنا ان کی طاقت اتنی تھی کہ جب انہوں نے اپنی تلوار سے دشمن پہ عملہ دیا وہ بھولے کے سوار تھا اور اس تلوار نے علی کی تلوار سے دشمن کو کہا تھا اس کے گھرے کو کھاتا زمین کو چاہتا زمین کو کہتا کھاتے کھاتے اس بیر کے سینگوں تک جا پہنچی جس بیر کے سینگوں کے زمین کھڑی تھی یہ کتنا چھوٹ ہے زود ہے یا نہیں زود ہے کیونکہ عوام میں آپ لوگوں میں علمی بات کی تحقیق کرنے کی تو جسٹجوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ نہیں رکھتے ہوئے آپ نے علم بھی سیکھنا علم کے لیے نہیں محنت کرنی ہے آپ صبح اٹھتے ہیں بس آپ کو یہ کہا ہے کہ بجر بات بات کیلی بچوں کا پھگرا کہت کا پھگرا کہ اتنے بچیاں مل بھار جا کریں کہ زندہ بھی تو کرنا ہے ہاں ہاں سب آئر کرتی ہے اور ہائے سے بات اُٹھ سے اڑاتی سنلی تو عقیدہ بنا دیا آپ کو آخر دنیا کا کام جو ہے نا اس کے لیے محنت کرنی بڑتی کرنی بڑتی بھی نہیں بڑتی محنت نہیں کرتا جو بھرے کچھ لیانا آئے لگا جو دین ہے اس میں سکتا ہوں کہ دین کوئی اس میں سکتا ہوں اس کے لیے جو محنت نہ کریں اس کے لیے بھی تو محنت کی ضرورت ہے نا اس پر بھی محنت ہوگی تب دین شمج میں آئے گا محنت کریں گے کچھ طلب رکھیں گے فکر کریں گے جب ہی چاہتے ہیں یا اللہ اب سے تمام تفکرات لے لے صرف دین کا فکر دے لے یا اللہ تمام تفکرات ختم کردے صرف آخرت کا فکر دے لے یہ ایک فکر ہودا تو سب فکر ختم ہو جائے گے اور اگر یہ ایک فکر نہیں ہودا تو باقوں کرون تفکرات سوار ہو جائے گا آری صلی اللہ شریف میں بات کرنے باتیں خانی تو کیا جانا تک تو جناب کیا تو سینگو تک پہنچی تا ہوا ہے اللہ نے فرما جبریل اب دکھو کہ تکی باتیں بے جو باتیں کہیں جبریل جی رب جلیل جاؤ علی کی تلبار ہے اب وہ وہاں تک پہنچنی ہے جہاں دیر کے سینگو پر میں نے زمین لکھی ہے اگر علی کی تلبار سے دیر کے سینگ کٹ گئے تو زمین درم برم ہو جائے گی آپ دکھو کتنا جھوٹ ہے جبریل دارتے ہوئے آئے جبریل دارتے ہوئے پرواز کرتے ہوئے فاون آئے اور آکے علی کی تلبار کے نیچے اپنے پر بچھا دیئے تو علی کی تلبار جبریل کے پر پہ لگی جبریل کے پر پہ لگی تو مومنین نے گرا جبریل کے پر کٹ گئے زمین بچ گئے اندازہ لگاؤ جب یہاں تبلیغ ایسی ہوگی آپ لوگ جنہوں نے کبھی بھولے سے بھی مسجد میں قائمہ رکھا ہو کبھی کسی کبھی قرآن کو نہ پڑا ہو طلافت نہ کی ہو سمو کا درش کسی مولی صاحب کسی عالم دین سے نہ سنا ہو کسی اللہ مالک کی صحبت میں آدمہ بیٹھے ہوں گے تو آپ تو کہیں گے بیٹی کو سگتا ولی ہوگا نبی کے چچے کا بیٹا ہے فولا آدھی وہ تو بڑا بہادر تھا تم سے ہم کی تلبار کی بڑی کاک تھی ایسے ہو گیا ہوگا آپ تو مالنے گے مالنے گے نہیں مالنے گے تو بیڑا ورک ہو جائے گا بیڑا اکلا ہو جائے گا ورک ہو جائے گا اور مجد کا سیوانہ کوئی آگے بتائے گا جو نہ مللہ ہے تو کہیں گے یہ تو باپی ہے وہی یہ تو باپی ہے یہ تو باپی ہے پیرو ملی ماندہ ولی ہو ملی ماندہ تمہارے باپ کو مانتا ہوں گے ہاں تو ہاں نہ عمل سے نہ علم سے کوئی اظہار نہیں ہے تمہارا اور انظام لڑا رہا ہے دوسرے میں یہ جوت ملائے گے کہ یہ مرتضہ نہ ٹیٹر روپے کائنات کی کشم بھائی ماں کا دار سابت نہیں کر سکتا حسین پہ اتنی مصیبت آئی ہے وہ عدم میں اتنی اجمائیت آئی ہے حسین نے کسی موقع پہ اپنے عبی علی کو نہیں بکا رہا عبی علی کو نہیں بکا رہا عجیب باب علی کو ایک طرف رہا نام مصطفیٰ کو نہیں بکا رہا بلکہ بچے تک رہے ہیں وہ نیلی جھت والے اپنے خدا کو بکا رہا حسین کس کو بکا رہا ہے خدا کو بکا رہا ہے سیدنا عثمان پہ اتنے عظمائش آئی ہے حسین بھی خدا اور عثمان بھی خدا کو بکا رہا ہے کوئی ایک لفظ عثمان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس سے کسی فیدہ بھی کو فیدہ ہوگا آرہی سمشری میں بات کے نہیں آرہی بھائی یہ آپ کی محبت اور آپ کا خلوص مجھے بلوارا مجھے بہت کرو میں دیکھا تھا میں گرم گرم چاہتا تھا دوستوں کی منت کرلوں سماجیت کرلوں بھائی مجھے معاف کرتو نہ بولن بھی سکتا میرے گلے سے اتنا اثر تھا اتنا اپنے گلے پہ اثر تھا کہ آپ کی محبت اور خلوص اس کی کرامت میں کہتا ہوں کہ میں بولنوں آپ کے ساتھ میں ورنہ میرا یہاں بیٹھنے سے کرنے کیفیت یہ تھی کہ آپ کی محنت کرنے کو بھی مجھے بات کر دو پھر کبھی آئے تو جواب حضرت اللہ احسان نہیں پڑا سکتا تو سیبت میں اُزہم نے یہ اللہ تعالیٰم ہونے پر جب دعائیں ہیں اتنی مصیبت ہیں جب حضرت زینب نے کہا کہ بھائی جان آپ ہی رہ گئے ہیں اب ہمارا آپ کے پس کیا ہوگا تو فرما زینب دولہ جواب کرتی ہو سنو بے بارسو گھوارے کو فالی الہ ہے دیکھو دگے نفائے دیکھو دگے نفائے یہ مشکل کی راہ ہے بے بارسو گھوار اس کام ہے نیا کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہے نا خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے تو سیدنا حسین کا موقف اتنا ہو جا اب جود نے فرافہ بندے نے اس طرح نے جرمنی کا ایک وزیر میں شریعت آ رہے تو دل اس نے دھاپک کس وہ اس طرح کو اتنی دھتائی سے بیان کیا کرو اتنے دھیٹکن سے بیان کیا کرو کہ لوگ اس جھوٹ کو ساتھ سمجھنے لگے لوگ اس جھوٹ کو ساتھ سمجھنے لگے اور اگر ساتھ نہ سمجھنے لگے تو کم از کم بہت سارے آدمیوں کے ذہن مشکوک ہو جائیں یہ بات کہنا کہ حضرت حاشم جناب حاشم اور بنو امیہ امیہ جو تھے یہ جرما پیدا ہوئے تھے اور ان کی پشتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں جب پیدا ہوئی تھی تو تلوہ سے ان کو قادہ گیا تھا جب ان میں لڑائی شروع ہو گئی جب بکواس ہنری ان کے دواب کو دروہ سے کھاپا گیا ہوگا ان میں تو محبت ہی بڑی ہے ان میں محبت بے بنا ہے بنو امیہ اور بنو حاشم کی حبث میں رشتے داریاں ہیں ایک دوسرے کو بھرکییں دے رکھی ہیں بہنیں دے رکھی ہیں بھرکییں دے رکھی ہیں اور جیسے میں نے ارض کیا کہ دیکھو میرے بھرکی کے گھر میں جتنی بیویاں آئی ہیں ساری کی ساری دوسرے قبیلوں سے ہیں بنو حاشم میں سے ایک بھی نہیں بنو حاشم میں سے ایک بھی نہیں ہے تو یہ جوبہ پر آپ کو گھنٹا کیا کیا کہ بنو امیہ کو مطلع کرنے کے لیے اور کراچی والوں اگر آپ نے ذراعی انصاف کا محبت ہے سمیر زندہ ہے خیرت مند ہے احسان مند ہے تو پھر سنو ہمارے پاس یہ کلمہ جو ہم آج پر ہو ہیں گرانس پر ہو ہیں اسلام ہمیں ملا ہے یہ بنو حاشم کے ذریعے نہیں ملا یہ ہم تک بنو حاشم نے جو کے ذریعے پہنچا جس کے ذریعے کونکہ ہوئے حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ انہوکر خاندان کے ذریعے اور ان کے متعلق اقبال نے کہا کہ لوگوں یہ ایسے نوجوان تھے کہ جو انہوں کی ٹھوکر سے ساہرانہ ہو گا یہاں سندھ میں آج کے سندھ میں محمد بن قاسم آئے یہ حضرت امیر معاویہ کے رشتے دار حضرت امیر معاویہ میں عبیبہ اللہ تعالیٰ نہا کے رشتے دار وہ سندھ میں آئے ان کی شکلیں دیکھ کے باپو ہندی محمد عربی کا کلمہ پہنے انہوں نے بات بھی کوئی نہیں کرا کوئی قرآن بھی نہیں دنایا شرط گزرے ہیں وہ اسے سندھ سے گزرے محمد بن ساتھ سے علیہ مرومیہ میں قرآن ہے میں سے خاندان میں سے ہے اور کہ یہاں نے گزرے ہیں اور آج کے اس لیے تھے شرط گزرے ہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو وہاں گزرے انہوں نے کوئی دعوت بھی نہیں دی قرآن بھی نہیں دنایا تمہارے ازاکھوں ہندو راجے پہ راجے محمد کے غلابوں کی شکر دیکھ کے کملی والے کا کلمہ پر کو مکلہ بھائیں اپنے لوگوں ہیں آرکھ سے دھوڑی آئے اب آئے جاتے پر باتے ہیں جو شکھی دھلایا اور زغنیاں ہی دھلایا تو یہ بن عمیہ کا حسان ہوا ہے تو اخبار نے کہا کہ یہ جدر کو جاتے تھے تو نیمن کی ٹھاکر سے سہران دریا سہران سے متر پہارن کی حیفت سے رائی دریان کے سامنے خوشک جاتے تھے پہارن کے سامنے ضرورے بن جاتے تھے اور پھر ان کا مقصد کیا تھا کوئی اقتدار کوئی مان کوئی دانت کہتے نہیں مقصد بھی یہ نہیں تھا مقصد صرف یہ تھا نوالِ ضنیمت شہابت ہے مطموب و مصود مومن نوالِ ضنیمت نوالِ ضنیمت نوکشور کشاہی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہارا تسلت ہو اقتدار ہو وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری کائنات میں محمد عربی کے دین کا جنبہ لہرا رہا ہو جنبہ لہرا رہا ہو تو بھائی یہ ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے ان کا احسان مند ہونا چاہیے میں آپ کا مشکور ہوں ملون ہو کہ آپ نے پتہ نہیں دل سے کیا دعا دی ہے اور یہ بھی پتہ نہیں دعا دے رہے ہیں کئی آدمی دعا دے رہے ہیں کئی بد دعا بھی دے رہے ہیں یہ ہونے کے بھی یہ کیا ہے ہے نا تو اللہ صاحب جو ہے ہم سب کو اپنے گھر میں آج جو نماز پڑھیں گے اس نماز پر ہماری کو قبول فرما دیں اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں سیدنا حسین کے مشن پر چلنے کی توفیق دے سیدنا حسین نے قرآن پڑھا ہم بھی قرآن پڑھیں انہوں نے رضا رکھا ہم بھی رضا رکھیں انہوں نے نفر پڑھیں ہم بھی نفر پڑھیں انہوں نے مصیبت سے وقت صبر کیا ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں کہ صبریہ ہم نہ کیا کریں اور اپنے بال بچوں کو یہ گتاب اللہ قرآنیں شروع کریں حضرت اکرمہ بن ابو جہر باہت اتنا دشمن تھا بیٹا اتنا پکہ مومن تھا جب پکہ ہتا ہوا حضرت اکرمہ ایمان لے آئے میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا استقبال کیا تو حضرت اکرمہ قرآن جب پڑھتے 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 آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے اور کہتے لوگوں اللہ کی قسم یہ قرآن اللہ کی انواروں پہ جلیات ہیں اللہ نے ان کے اوپر ہم ساتھ کا نباہ پورا دیا ہو اور نہ کوئی بچر ایسا نہیں جو اللہ کے انواروں تجلیات کو برباد پڑھتے ہیں یہ اللہ نے محببہ کرم کیا ہے کہ اپنے انواروں تجلیات کو انواروں تجلیات کو انواروں تجلیات پہنا کے ہماری گوز میں جائے دیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے مرسیوں سے بچائے نوہوں سے بچائے دوڑوں سے بچائے تکوں سے بچائے یہی چند باتوں کی اللہ قبول فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے باہر دعوانا الحمدللہ سنتے بڑھ تکوں سے بڑھ الحمدللہ اللہ باج قلوب وعارفین ذکره وعرفانه وعبرک ظنوب المستغفرین عفره وحفران وعالت جنیع المستغفرین قحره وسلطانه وطعاد انصمت الحدوث وشن الحجوب شان سبعان وطوراهم الخلق ورحمان احمده وعد آیاد وحمد يبطر نبیه رزوان ونشاہدو اللہ لا اللہ وحده لا شريط لأب ونشاہدو ان سجدنا وصندنا ومولانا محمد عبد ورسول المنزل وعليه من الله قرآن ورسل الله تعالى عليه وسلم ومن اتبعوا باحسان وعلى الله تفلال اما بعد فقد قال رسول الله سل الله تعالى عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير حديث به محمد سل الله تعالى عليه وسلم وشر الهمار محدث تراب كل محدث بداء وكل بداء الزلال ومن يقل الله رسول له قد رجب وحدث ومن يقل الله رسول فإنه لا يزر إلا مقفل ولن يضر الله شيئا وقال ربكم تغوني أستجب لكم إلا الذين يتكبرون بحبارت سيجبرون جهنم وداخرين بارك اللہ وقال لكم سر قرآن العظيم ونفانا وإياكم بالآجات والذكر الحكيم إلا وقال جباب الكريم ملك بالرغو الرحيم ابھی آپ حضرت اللام مولانا کرم اله فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار